جی علی وزیر صاحب شکریہ جناب سپیکر جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں کہ کچھ دن پہلے ہمیں میڈیا کے ذاری پتا چلا کہ کیبینیٹ نے جو اسکیوٹی کونسل کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی اور اپریشن کی منظوری دیئے جناب سپیکر جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں اور اس وقت ابھی موجود تھے یہ جب موجودہ حکومت کی سے پہلے جب دوازار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے تھے تو وہاں پر اس گورنمنٹ میں ہمیں صرف ووٹ دینے کے لیے انہوں نے بہت بہت سی آفریقی تھی اس میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن ہم جہاں پہ آ جاتے تو ہم اپنے علاقے اور سیکیوٹی فورسز کے حوالے سے جو وہاں کے کردار ہیں وہاں پر ہم آ جاتے تو وہ روک جاتے اور بہت سی آفریقی دوسری جو ترکیاتی کام وغیرہ اس حوالے سے ایون کے منسٹری تک کر چکے تھے لیکن ہم نے انکار کر دیا سیم اس طرح جب میں کراچی سنٹرل جیل میں تھا اور یہاں پہ عدم اعتماد کے لیے جب پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے یہاں پہ میں آیا تو اس وقت جب پارلیمانی اس وقت اپوزیشن پارلیمانی لیڈرانگ کا جو میٹنگ تھا اس میں میں شریک ہوا انہوں نے مجھے بلایا تو میاں صاحب کے سامنے میں نے بات رکھی میں نے کہا کہ میری کوئی لالچ نہیں ہے کوئی نجائز فرمایش میں نہیں کروں گا کہ آپ وہ میں تنگ کروں میرا صرف ایک ہی واضح موقف ہے اور یہی مسئلہ ہے کہ یہ موجودہ جو پالیسی ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا اور موجودہ پالیسی کو اتنا جو ہو چکا ہے بس یہ کافی ہے یہ ساتھ ہی خالد مقبول صدیقی صاحب مکم پاکستان کے بھی بیٹھے تھے مینگل صاحب بھی بیٹھے تھے اور دوسرا پوزیشن کے لیڈران بھی بیٹھے تھے تو میں نے اسے کہہ دیا اس نے کہا ہم نے اس پہ بات کی ہے اور یہ چیز آگے کیونکہ انہوں نے کہا مہاجروں کا بھی یہی مسئلہ ہے بلوچوں کا بھی یہی مسئلہ ہے ہم اس چیز کو ختم کرے گے اور میں نے ان سے بات کیے کہ ہم اس مسئلے کو ختم کریں گے تو جناب سپیکر اب پیر مہنگائی بیروزگاری بدامنی کے علاوہ انہوں نے پیر بھی اپریشنوں کی اجازت دی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ لوگوں نے اس پارلیمنٹ کے فلور پر کہا ہے کہ جب ان سے معایدے کروائے جا رہے تھے افغانستان میں وفد بیج کے یہاں پہ پارلیمنٹ کو قوم کو اور خصوصا ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جی ایچ کو کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا تو جناب سپیکر ہم ایک ہی یہ موقع ہے ہمارا کہ سب سے پہلے ان جرنیلوں کو گرفتار کیا جائے ان جرنیلوں کو سزا دی جائے وہ اداروں کے اندر ہیں یا ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں یا عام وہ بیورکریٹس جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں یا ان کے فیسیلیٹیٹ ہیں یا ان کو جو علاقے میں واپس لے کے آئے ہیں جب تک جناب سپیکر ان جرنیلوں کو گرفتار نہیں کیا جائے ان کو یہاں پہ لائے نہ جائے اور ان سے ان عمل کو کھٹا نہ جائے اور ان یہ گنگ پہ لانے والوں کو صاف نہ کیا جائے تب تک ہم کسی اپریشن کی اجازت نہیں دیں گے جناب سپیکر میں اپنی بات توڑا ٹائم مجھے دینا ہوگا کیونکہ بہت ٹائم کے بعد میں فلور پہ آیا ہوں تو جناب سپیکر اب پیر انہوں نے پرسو وانہ میں اپریشن کیا وانہ میں انہوں نے کیسے اپریشن کیا جہاں وہاں پہ جہاں پہ ان کو انٹیلیجنس بیزز پہ معلومات دی وہاں پہ جب یہ چلے گئے تو انہوں نے اتنا ٹائم دے دیا کہ وہاں پہ جو موجود اس گھر کے اندر لوگ تھے وہ بھاگ گئے اور دوسرے گھر میں گز گئے جب وہ دوسرے گھر میں چلے گئے تو انہوں نے اوپر سے شہلیں کی ان بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان کے گھر پر باد ہو گئے ان کے بندوں کو اٹھا کے لے کے گئے اور جو دہشت گھر تھے کچھ چلے گئے بھاگ گئے اور کچھ کو انہوں نے ہلا کر دیا تو جناب سپیکر پیر اس کے بعد انہوں نے بہت سے علاقوں کو یہ کہا کہ آپ یہ علاقے خالی کریں ہم یہاں پہ آپریشن کرانا چاہتے ہیں جب علاقہ خالی ہوگا اور آپ کے وہاں پہ پالے ہوئے لوگ وہ آپ کے لئے وہاں پہ ٹھے رہیں گے وہاں پہ رہیں گے تو یہ خوف کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پہلایا جا رہا ہے جناب سپیکر جناب سپیکر میں موجودہ حکومت سے یہ اپیر کروں گا بلکہ درخواست کروں گا کہ اس عمل کو روکا جائے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے جو اس کے ذمہ داران ہیں کیونکہ اب یہ بات بہت واضح ہو چکی ہے یہ لوگ اب وزیرستان سے زیادہ پاکستان کے دوسرے سیٹل ایریوں میں زیادہ آ چکے ہیں اور خصوصاً یہ سیند کی پٹی تو ان سے بڑی پڑی ہے دریائے سیند کے کچھے کے علاقے ان سے بڑے پڑے ہیں تو جناب سپیکر ہم یہ کہتے ہیں آؤ جو ہمارا موقع بھی ہے کہ پہ سب سے پہلے ان جرنیلوں کے خلاف کروائی کی جائے جو ریٹائر ہے یا حضر سروس ہے جو ان کے پیچھے ہیں ان کو لائے گئے ہیں ان کو یہ علاقے حوالے کیے گئے ہیں اور ایک تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس خوف کو پہلایا جا رہا ہے جی جناب سپیکر ایک میٹس یہاں پہ میں دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب افغانستان میں ریجیم چینج ہو گئی وہاں پہ اشرف افغانی کی حکومت چلی گئی اور طلبان آگئے تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بہت سی خوشیہ مٹائیہ غلامی کی زنجیر ہے یہ باتیں کی گئی جناب سپیکر وہاں نجیب ڈاکٹر نجیب شہید کے ساتھ اس ریاست کا مسئلہ رہا پھر اس کے بعد جو مجہدین آگئے ان کے ساتھ اپس کی لڑائی ہو گئی اور شمالی اتحاد اور ادھر پشتونوں کا مسئلہ ہو گیا تو اس میں بھی یہ تھے پھر جب امارت اسلامی بن گئی مولا عمر جو اس کا سربراہ تھا پھر امریکہ نے جب افغانستان میں انٹری کی پھر پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا جناب سپیکر اس کے بعد جب امریکہ انٹرل ہو گئی اشرب کرزائی کی حکومت آگئی کرزائی حکومت کے ساتھ یہی مسئلہ رہا پھر اس کے بعد اشرب غنی کی حکومت آگئی اس کے بعد بھی یہی مسئلہ رہا اختلاف رہا اب جب امریکہ اسلامی کیونکہ پاکستان ہے تو اس کے لئے بہت بڑی محنت کی تھی عالمی فورم پہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو بندنام کیا تایس حوالے سے تو یہ جب آگئے تو اب یہ کونسا ایشو ہے کہ اب ان کے ساتھ اختلاف کیا جا رہا ہے اور عبد امنی کو پیلایا جا رہا ہے تو جناب سپیکر ہمیں اپنی پالیشن کے اوپر سوچنا ہوگا ہم اس میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس اپریشن کی اجازت نہیں دیں گے اگر یہ اپریشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم کھڑے ہوں گے ہم مزہمت کریں گے اور میں اسی پالیمیٹ کے فروت پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنے پھر اتنی یہ دم ہے طاقت ہے تو پھر وہ آجائے اپریشن کرے جناب سپیکر موسیقی